سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے رجب المرجب ساتوہ اسلامی مہینہ رجب المرجب ہے اس کی وجہ تصمیع یہ ہے کہ رجب تجیب سے محفوظ ہے اور تجیب کے معنی تازین کے ہیں اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں اس مہینے میں پیش آنے والے اہم واقعات یہ ہیں اس مہینے کی چار تاریخ کو جنگ سفید بیش آئی اس مہینے کی ستہ اسوی رات کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج شریف کی جس میں آسمانی سیر جنت اور دوزک کا ملائزہ کرنا اور دیدار نبی سے مشرف ہونا تھا اس مہینے کی اٹھائیسی تاریخ کو سید القونین حضرت احمد مشتباز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب فرمایا گیا اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت اندلتا ہے اس میں عبادت مقبول اور دعائیں مستحبات ہوتی ہیں پندرہ رجب کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رجب المرجب رچان دیکھو تو یہ دعا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا بی رجب و شعبان وبلغنا رمغان رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے رجب میں نفل روزوں کی فضیلت رجب ایک عظیم شان مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نیکے کو دو گنا کر دیتا ہے جو آدمی رجب کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھیں اور جو کوئی رجب کے سات دن کے روزے رکھے تو اس کا دوزک کے سات دروازے بند کیے جائیں گے اور جو کوئی اس کے آٹھ دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھولے جائیں گے اور جو آدمی رجب کے دس دن کے روزے رکھے تو اللہ کریم سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا اور جو کوئی رجب کے پندرہ دن کے روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور نئے سرے سے عمل شروع کر اور جو زیادہ روزے رکھے تو اللہ کریم اسے زیادہ دے گا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ